اسلام علیکم ناظرین تو کیسے ہو سب لوگ جہاں ہم آپ کے لئے لکھر آ چکے ہیں رسوائی کا ایک اور نیو پروموٹ جلدی سے اس ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ناظرین آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ ناظرین یہاں پہ ڈاکٹر فروز اپنا رشتہ بھیج دیتا ہے یہاں پہ سمیرہ کے گھر میں اور سمیرہ کی جو امی ہوتی ہے وہ سمیرہ کو کہتی ہے کہ ڈاکٹر فروز بہت ہی اچھا لڑکا ہے اور وہ تمہارے لئے رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم یہ رشتہ کر لیتے ہیں تو ناظرین دوسری جانب آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ یہاں پہ حمزہ رات کو بیٹھا ہوتا ہے اور ناظرین اسے ایک میسج آتا ہے ایک تصویر آتی ہے جس میں ناظرین اس کے بیبی کی تصویر ہوتی ہے اور وہ وردہ نے بھیجی ہوتی ہے اور ناظرین یہاں پہ یہ چیز دیکھ کر حمزہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور ناظرین وہاں پہ پہلے جا کر اپنی بہن کو دکھاتا ہے تصویر اور ناظرین اس کے بعد وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے ہوسپیٹل اور ناظرین یہاں پہ وردہ اسے کہتی ہے کہ یہ خوش فہمی نہیں یہ ہماری ایک حقیقت ہے اور ناظرین یہاں پہ وہ ایسا جب کہتی ہے وردہ تو ناظرین یہاں پہ حمزہ اسے کہتا ہے کہ تمہارے بھائی نے جو میری بہن کے ساتھ کیا وہ بالکل بھی اچھا نہیں کیا یہ حقیقت بھی نہیں بدل سکتی اور ناظرین یہاں پہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے وردہ کی امی کیونکہ حمزہ اسے نہیں لے جا رہا اور ناظرین دوسری جانب حمزہ کی امی بھی آتی ہیں لڈو وغیرہ باتتی ہیں اور کہتی ہیں وردہ کو کہ میں یہ بچہ تو لے جاؤں گی لیکن میں تمہیں نہیں لے کے جاؤں گی اور ناظرین یہاں پہ اس کی ماں کو بھی کہہ دیتی ہے اور ناظرین یہاں پہ جو یہاں پہ ماں ہے سلمان کی وہ کہتی ہے کہ آپ یہ کب تک ایسا کرتے رہیں گے تو ناظرین یہاں پہ اس کی ماں کہتی ہے کہ جیسا آپ کریں گے ویسا ہی بھریں گے تو ناظرین آپ لوگوں کو یہ دیکھنے کو مر رہا ہے اور ناظرین دوسری جانب پر پوز کر دیتا ہے ڈکٹر فروز یہاں پہ سمیرہ کو تو ناظرین کرنا چاہئے تھا یا نہیں اللہ حافظ